موسیقی خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی فاصلے کبھی بھی الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی اگر احساس سچے اور پرخلوس ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں رکافتیں ہمیشہ زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے جو لوگ اپنی زندگی میں خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں اکثر اس کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان جوڑتے جوڑتے خود ٹوٹ جاتا ہے زندگی کسی کی بھی ہو آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے خلو سے اپنایت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت دے کسی کو ماف کر کے اچھا ضرور بنو لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وکوف ہر گزمت بنو بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اس سے بیان کرو لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتیان ہے نسیت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے اور غیبت وہ بدترین دوکھا ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا خود اچھے بن جانا ہو سکتا ہے آپ کی اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائیں کسی نے برف سے پوچھا تم ہر وقت اتنی تھنڈی کیسے رہ لیتی ہو برف نے بڑا اچھا جواب دیا میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی تو گرمی کس بات کی اس طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے تو پھر غرور کس بات کا ہے ایک سیکر کی قیمت اس سے پوچھو جو حادثے سے بال بال بچہ ہو مدتیں لگ دیئیں اپنا بنانے میں لوگ لمحوں میں پڑایا کر دیتے ہیں جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو اگر ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خموش ہو جاتا ہے پھر نہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھتا ہے مطلب بہت وزنی ہوتا ہے جب نکل جاتا ہے تو رشتے بے وزنی ہو جاتے ہیں رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھکتے ہیں جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے ختم کر دیتے ہیں دھوان دیکھنے میں تو سفید نظر آتا ہے لیکن وہ چیزوں کو کالا کر دیتا ہے اسی طرح خواہشیں دیکھنے میں اچھی ہیں لیکن دل کالا کر دیتی ہیں جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے پچتاوا ہو تو سمجھ لیں تو مومن ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے وسیلے کیسے کہاں اور کب بن جاتے ہیں پتہ ہی نہیں جلتا کسی شخص کو مسلسل دو بار سے زیادہ کال مت کریں اگر وہ آپ کی کال نہیں اٹھا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ضروری کام میں مصروف ہیں